بھاری بھرکم کتوں کے جسم دیوانہ وار آنی سلاکھوں سے ٹکرانے لگے درو دیوار جنجانہ اٹھے وہ جیسے گوشت پوست کے جانور نہیں بلکہ ٹھوس لوہے کے بنے ہوئے تھے وہ ایسا کیوں کر رہے تھے جانور کتنا بھی غزبناک ہو اسے اپنے درد کا احساس تو ہوتا ہی ہے زریگل کی لرزہ آواز میرے کانوں میں بڑھی استاد صاحب ہم کو لگتا ہے کہ یہ سب کا سب جانور دیوانہ ہو چکا ہے شاید تم ٹھیک کہہ رو زری وحشی جانوروں کے دانت اور پنجے نہایت پرش اور آوازوں کے ساتھ سلاکھوں سے ٹکرانے تھے لیکن سلاکھیں پھر سلاکھیں تھیں اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ کتے سلاکھوں سے اندر آسکیں گے یہاں ایک سوال ذہن میں اُبھرتا تھا اگر کتے سلاکھوں سے اندر نہیں آسکتے تھے تو پھر مومل ہمیں اس بند کمرے میں کیوں لائے وہ ہمیں لوک اپ میں ہی رہنے دیتا اس سوال کا جواب ہمیں ایک دو منٹ بعد ملا اور یہ جواب اتنا سنسنی خیز تھا کہ ایک بار پھر ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کچھ چیزیں زوردار آوازوں کے ساتھ ٹورچر سل کے بندروازے سے ٹکرائیں ٹورچر سل تھر رہا کیا آم کو آم کو تو لگتا ہے یہ کوئی زندہ چیز ہے ٹھہرو آواز سنو میں نے کہا اور کتہ آوازوں پر کان لگا دیئے یہ باریک آوازیں تھی اور کتوں کی ہرگز نہیں تھی یہ یہ تو پال تو بلی ہے ہمارے ایک ساتھی نے کہا اور یہ شاید چند چھوٹے رشین کتے بھی یہ ناقابل شنافت آوازیں بلیوں کی ہی تھی وہ جنونی انداز میں چیخ رہی تھی اور ٹورچر سل کے بندروازے سے ٹکرائے رہی تھی اسی دوران میں ہمارے ایک ساتھی درشت زیادہ آواز میں چیخا اور تڑپ کر ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں چلا گیا ٹورچر سل کی چھت پر ہارٹ بورڈ لگا گا تھا اس ہارٹ بورڈ میں ایک باریک سی درست تھی اسی درست میں سے تین چاف سفید چوہوں کی چھوٹی چھوٹی سرک تھوٹنیاں جھانک رہی تھی یہ چوہے بھی جیسے پاکرپن کا شکار تھے اور مفتصر سے خلا سے اندر گھسنے کی دیوانہ وار کوشش کر رہے تھے ان کے خلق سے باریک لیکن نہائی تیز آوازیں نکل رہی تھی یہ یہ سب کیا ہو رہا استاذ صاحب زری گل نے دہشت زدہ آواز میں کہا وہ واقعی بہت خوف زدہ تھا سامنے سے حمل آور ہونے والی موت کا مقابلہ وہ ڈٹ کر کر سکتا تھا لیکن اس قسم کے حالات اسے ہمیشہ دہشت کے سمندر میں ڈبو دیتے تھے میں خود بھی حواظ باغتہ ہو رہا تھا زری کی بات کا بھلا کیا جواب پہ تھا جو کچھ تھا ناقابل یقین تھا لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے تھا ایسا لگتا تھا کہ کسی ریر مہورک نے ہمارے اردگرد موجود ہر حیوانی ذہن کو شدید تریر انتشار سے دوچار کر دیا ہے کوئی سہر ہے جس نے انسان کے سوا ہر ذی نفس کو اپنے حسار میں جکڑ دیا ہے اگر واقعی ایسا تھا تو پھر کہاں سے آیا تھا یہ سہر اس کا جواب بھی واضح تھا اس صورتحل کی طرف مومل نے کچھ دیر قبل ہی اشارہ کر دیا تھا اس نے بتایا تھا کہ محترم بوکارلو کچھ کرنے والے ہیں وہ اپنے نیم مردر جسم کو گھسیٹ کر اٹھا رہے ہیں اور اپنا آسن جمع رہے ہیں اور اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی آسن جمع ہیں کچھ ہوا ہے ہڈیوں کے جس نیم مردر ڈھانچے کو بیکار شای کی طرح ایک لب کے نیچے غلیز تیخانوں میں پھکوا دیا گیا تھا وہ بیکار نہیں تھا اس کے اندر آنکھوں کے جادو کا بے مثال ماہر اب بھی موجود تھا اسے نشاور دغاؤں کی بے رہم ڈوز دے دے کر مسلسل زنجیر کیا گیا تھا لیکن ان زنجیروں کے ٹوٹتے ہی اس کا ذہن پھر بیدار ہو گیا تھا وہی ذہن جو اپنی نگاہوں کی طاقت سے سب کچھ تہہو بالا کر سکتا تھا ہاں بوکارلو نے اپنے مرتبے جسم کی آخری توانائیوں کو اپنے ظالم بھائی کے خلاف استعمال کیا تھا اور اس کی تمام طرف فتوحات کو ایک جان لیوہ شکست میں بدل دیا تھا زری نے کاب پی آواز میں کہا استہد سب عام کو تو عام تو یا محفوظ ہے پر بھار کیا ہو رہا ہوگا وہی جو ہونا چاہیے لیکن استہد سب اس کمرے سے بھار سارا لوگ تو برا نہیں عمارہ مطلب قیدی لوگ عورتیں بچہ پھر عمارہ ساتھی باری صاحب بھی تو وہی اسپتال میں اور وہ کیا نام ہے اسپتال میں کیا وہ سب لوگ بھی کبھی کبھی گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے اب یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ابھی تو ہمیں خود اپنا بھی نہیں پتا ٹارچر سل کا دروازہ بدستور تھر رہا تھا یوں لگتا تھا کہ کئی طرح کی زندہ چیزیں تیز آندھی کے سبب اڑ اڑ کر دروازے سے ٹکرا رہی ہوں ہارڈ بورڈ کی درز میں موجود چوہے بھی بری طرح پھڑک رہے تھے محسوس ہوتا تھا کہ ہم جاگتی آنکھوں سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں سب کچھ ناقابل گمان تھا لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے تھا مجھے ایک انگریزی کہانی The Day of Animals یاد آگئی جب ایک خاص قیفیت کے سبب ہر حیوان خطرناک جنون کا شکار ہوتا ہے اور آس پاس موجود انسانوں کے لیے موت کا پیغام بن جاتا ہے شاید یہ بھی Day of Animals تھا ہمارے لوک اپ کے اہنسام نے سیون ایم ایم کا ایک طویل برست چلا اس کے ساتھ ہی کسی گارڈ نے دہشہ زیادہ آغاز میں اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا ابھی اس کی پکار حلق میں ہی تھی کہ کتوں نے اسے دبوش لیا اس کی لرزہ خص چیخیں ہمارے دلوں کو دہلا گئیں یہ چیخیں چونکہ بلکل قریب سوبری تھیں لہٰذا ان کا تاثر ہمارے لیے انتہائی واضح اور خوفناک تھا کتوں کے جبروں سے پارا پارا ہونے والا یہ گارڈ بھی شاید ان گارڈ میں شامل ہوگا جو کچھ دیر پہلے بے بس عورتوں کو چیخنے چلانے پر مجبور کر رہے تھے کچھ دیر پہلے یہاں درندگی ایک بیرک میں ہو رہی تھی اب درندگی یہاں کی کاریڈورز اور کمروں میں ہو رہی تھی بیرک میں جو درندے بنے ہوئے تھے وہ اب شکار تھے اور اپنے ہی جیسے خونخار پاگل درندوں کے آگے آگے جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے وہ فائرنگ کر رہے تھے یقیناً ہر طرح کی مضاہمت کر رہے ہوں گے لیکن جو پاگل ان پر مسلط کیے گئے تھے وہ کسی مضاہمت سے رکنے والے نہیں تھے وہ لا تعداد تھے لا تعداد اقسام کے تھے ہر طرف سے نمودار ہو رہے تھے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ہماری چشم تصور قرب جوار میں ہلاکت اور خون ریزی کا وہ تماشا دیکھ رہی تھی جسے الفاظ کے غالب میں ڈھلنا ممکن ہی نہیں تھا اچانک چھوٹے سائز کا ایک سفید چوہ تڑپ کر ٹوچہ سل میں آن گرا گرتے کے ساتھی وہ بلہ کی رفتار سے ہمارے ساتھی حپشی پر حملہ ور ہوا وہ اپنے ننے سے جبڑے کی پوری طاقت سے حپشی کی پنڈلی سے چپک گیا حپشی نے جرت کا مظاہرہ کرتے وہ اسے کھینچ کا جدہ کیا اور دیوار پر دے مارا وہ پھر سنبھل کر ہماری طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی میرے پاؤنوں سے کچھڑ ڈالا اس دوران میں چھت کی درز میں چوہوں کی یورش جاری تھی ٹارچر سل میں ایک کیبوکو موجود تھا میں نے اسے توڑا اور حپشی کے کندے پر سوار ہوکا چھت کی درز میں فکس کر دیا اب کم اس کم جمجو چوہے ہم سے نبردازمہ نہیں ہو سکتے تھے ہالسٹل اور کیمپس کے مختلف حصوں میں ہونے والی فائرنگ سے اندازہ ہوتا تھا کہ گارڈز کی مضاہمت دم توڑ رہی ہے جو جو فائرنگ کی شدت کم ہوتی جا رہی تھی درد ناکچی خوپکار بڑھتی چلی جا رہی تھی چاروں طرف کوہرام مچاوا تھا ہم ہر آواز پہچان رہے تھے خودکار رائفل کی آواز سروس پسٹل کی آواز فائرنگ سے مرنے والے جانوروں کی آواز جہانم واصل ہونے والے گارڈز کی آواز اور گنتم کے ساتھ گھن کی طرح پس جانے والے قیدیوں کی آواز شاید یہ توفان نو تھا اور ہم بے کرم موجوں پر اکلوتی کشتی کے سوار تھے کنگ کی ایمپائر غرق ہو گئی وہ حیوان تھا قدرت نے اس پر بدترین حیوانوں کو مسلط کر دیا کنگ کی بسائی ہوئی بستی چکنا چور کر دی گئی اس کے پالے ہوئے ہر کارے چیر پھاڑ کر دی گئے اس کا عظیم و شان مواصلاتی نظام ٹوٹ پھوٹ کر اپنی ہی آگ میں بھسم ہو گیا اس کے عالمگیر نیٹورک کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر ہماری سماعت نے جو آوازیں سنی وہ ہماری زندگی کی بدترین آوازیں تھی عجیب تماشا تھا ہم ٹوٹر سیل کے اندر تھے لیکن یہاں راحت اور سلامتی تھی ٹوٹر سیل سے باہر کنگ کی ساری زمین دوست دنیا ٹوٹر سیل بنی ہوئی تھی وہاں خون بہرا تھا اور انسانی گوشت کا ٹکڑے فضاء میں اچھل رہے تھے ایک سوال میخ کی طرح ہمارے ذہنوں میں گڑاوا تھا کنگ کا انجام کیا ہوا مگر اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا تھا چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد کتوں کی بھیانک آوازیں مدھم پڑنا شروع ہو گئی صاف پتہ چلتا تھا کہ ہوسٹل اور کیمپس کے طول وارز میں جو کتے بلنیاں چوہے اور دیگر جانور پاگلوں کی طرح چکرہ رہے ہیں اور ہر زندہ مردہ انسان پر جھپٹ رہے ہیں وہ اب نارمل ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کے ہلاکت خیز جنون میں کمی واقع ہو رہی ہے میں نے مومل سے پوچھا کہ ہم سہل کا دروازہ کھول کر باہر دیکھ سکتے ہیں اس نے غابیدہ نگاہوں سے میرا جائزہ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے کچھ انتظار کرنے کے لیے کہا ہم انتظار کر رہے تھے اور انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا ہماری گھڑیوں کے مطابق رات کے بارہ بجے تھے جب میں نے ایک بار پھر مومل کو مخاطب کیا وہ دیوار سے ٹیک لگائے پل کے بند کیے بیٹھا تھا اس کی آنکھوں کے گوشیں نم تھے مومل ہمیں کتنا انتظار کرنا ہوگا آپ کو جلدی کیوں ہے وہ کراہا ہو سکتا کچھ لوگ زخمی ہو انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو نہیں جناب ابھی نہیں ہمیں کم اس کم چار پہر مزید گزارنے ہوں گے اس کے بعد ہی ہم نکل سکیں گے مومل کی آنکھوں کے نم گوشوں سے دو آنسوں ڈھلک گئے کیا بات ہے تم رو رہے ہو مہترم وہ کر لو تو تو ٹھیک ہے نا اس نے درد بھرے انداز میں اپنا سر نفی میں ہلا دیا یہ اندیشہ کل رات سے میرے ذہن میں موجود تھا میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو کیا وہ زندہ نہیں ہے اس نے ایک بار پھر سر نفی میں ہلایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس نے دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی اپنا سر اس نے گھٹنوں میں دے دیا زریگل اسے دلاسہ دینے کے لیے آگے بڑھا لیکن میں نے زریگل کو اشارے سے روک دیا اسے رونا چاہیے تھا تاکہ اس کے دل کا وہ جھلکہ ہو وہ روتے روتے بولا وہ کارلو مر گئے انہوں نے اپنی جان دیوتاؤں کے حوالے کر دی وہ ہم سب پر قربان ہو گئے میں انہیں دیکھ سکتا ہوں میں انہیں دیکھ رہا ہوں وہ زمین پر گرے ہوئے ہیں ان کا جسم ساکت ہے دل کی دھڑکن بہت دیر سے دھم چکی ہے لیکن لیکن ان کا اکلوتا ہاتھ اب تک سینے پر دھرا ہے محمد نے چلنا میں توقف کیا پھر روتے روتے بات جاری رکھی وہ وہ چلے گا ہے لیکن جاتے جاتے شیطانوں کے پر نوج گئے ان کی گردنیں مرود گئے میں نے جو کچھ اپنے اردگر دیکھا وہ بہت حال ناک ہے آپ زخمیوں کو پانی پلانے کی بات کر رہے ہیں مجھے مجھے یہاں کوئی زخمی نظر نہیں آ رہا بس کٹے پھٹے لاشے ہیں اور اور لاشوں کے ٹکڑے سب سب کچھ ختم ہو چکا ہے کیا کینگ بھی ختم ہو چکا ہے یقینات یقینات وہ بھی ختم ہو چکا ہے اس کی چیخیں کل رات میرے کانوں تک پہنچی تھی اب کوشش کے باوجود مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دیتی وہ بھی وہ بھی کہیں لاشوں کے دھیر میں لاش کی طرح پڑا ہے اور باری نینہ وغیرہ ان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم اگر وہ اسپطال میں بھی تھے تو شاید زندہ نہ بچے ہو اسپطال میں ہر طرف لاشے ہیں اور اور خون کے لوتڑے ہیں یہاں سیکڑوں بردے بھی تو تھے ان کا کیا بنا ان میں سے ان میں سے کچھ زندہ ہے کچھ مر گئے ہیں اس نے مبہم سا جواب دیا پھر وہ خاموش ہو گیا ٹارچر سیل سے باہر کتوں کا شور سنائی دے رہا تھا ایک کتہ جو شاید جان لیوہ طور پر زخمی تھا لوک اپ کے بلکل سامنے موجود تھا اور حلق سے مسلسل کرناک آوازیں نکال رہا تھا اس کی حالت کئی گھنٹے سے جونکی تو تھی لوک اپ کے اندر کچھ مقبوط الحواز بلنیاں آپس میں گتھم گتھا تھی اور کریہ آوازوں میں چیخ رہی تھیں سخت سردی میں ہم کمبل لپیٹے سہمے سکڑے پڑے تھے زری گل کو ضرورت سے زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی شاید اس لیے کہ اس کا پیٹ خاری تھا زری کھانا کھاؤگے نہیں جناب بھوک تو ہے پر دل نہیں چاہ رہا عام کو یوں لگتا ہے کہ ہر طرف کچھا گھوشت اور خون کا بو پہلا ہوا ہے میں نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہوتو پر زبردستی کی مسکرہات سجائی فلم خون ناہک میں بھی تو ایسا ہی ہوا تھا نا لیکن تمہارے لالے صدیر نے لاشوں کے درمیان بیٹھ کر مزے سے چپلی کا باب کھائے تھے زری نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن اس کے ہوت بے ڈھنگے طریقے سے کھچ کے رہ گئے میں نے زری اور دیگر ساتھیوں کو کھانے پر زبردستی مجبور کیا بہرال مومل پر میرا بس نہیں جنا وہ اسی طرح دم سادے بٹھا تھا اس کی اونگیاں سختی سے ایک دوسرے میں پیوز تھی دائیں ہاتھ کی پشت بلکل سرخ ہو رہی تھی کل رات کہیں سے ایک مکوڑا رنگ دوہ اندر آ گیا تھا اس نے مومل کے ہاتھ کی پشت پر اتنی شدت سے کاتا تھا کہ وہاں سے خون نکال دیا تھا یہ بات ذرا دیر میں ہماری سمجھ میں آئی تھی کہ یہ کیڑا حقیر کیڑا بھی ایک حیوان ہے چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو لیکن وہ اسی پرسرار کیفیت کے زیر اثر تھا جس نے انسان کے سوا ہر زی نفس کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا ایسے ہی ایک دوہ اور حشرات نے بھی ہم پہ تبازمائی کی لیکن یہ معاملہ زیادہ آگے نہیں بڑھا یہ حشرات باتروم کی طرف سے وارد ہوئے تھے اور ہم نے ان کا راستہ بند کر دیا تھا ایک ایک پل ایک پہاڑ کی طرح تھا اور یہ پہاڑ کسی طور آگے نہیں سرکرا تھا ہم اس مختصر سیل سے نکلنا چاہتے تھے یہ جاننا چاہتے تھے کہ باہر کیا ہوا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر کنگ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے ہمیں باری اور نینہ کے بارے میں بھی فکر مندی تھی پھر ڈاکٹر استامہ میکی اور صوفیان بغیرہ کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہتے تھے جہاں تک جیکب ہارٹ کا تعلق تھا اس کا انجام تو ہمیں نوشتہ تقدیر دیوار کے معنی نظر آ رہا تھا ایک لب کی لڑائی میں وہ بدترین طریقے سے زخمی ہوا تھا کنگ نے خودکار آئیفل کے برسٹ مار کر اس کے دونوں گھٹنے چکنا چھوڑ کر دیئے تھے دو چار گولیاں اس کے ذریعے جسم میں بھی لگی تھی وہ موقع پر ہی نیم مردہ نظر آنے لگا تھا مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اب تک زندہ ہوگا ہماری گھڑیوں کے مطابق دن کا ایک بجا تھا اب ہمیں اپنے ارتکر سکون محسوس ہونا شروع ہو گیا کتوں کی آوازیں بھی گاہے بگاہے اوبھرتی تھیں لیکن اب ان میں وحشت کا انصر نہیں رہا تھا مومل نے مزید چار پہر انتظار کرنے کا کہا تھا اور یہ چار پہر گزر چکے تھے بلکہ چار سے زیادہ ہی ہو گئے تھے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے ہے نا مومل وہ نیم رضا من نظر آنے لگا پہلا مرحلہ سیل سے باہر نکلنے کا تھا ہم نے دروازہ کھولا لوک اپ کا منظر نظر آیا یہ پہلا منظر ہی دل دہلا دینے والا تھا لوک اپ کی سلاخوں سے باہر کموں بیش چھے لاشے پڑی تھی یہ سب کے سب گارڈزی تھے ان کے چہرے مسک ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے گوشت ادھڑا ہوا تھا ایک سفیت فارم کے پیٹ کے اندرونے ازلات فرش پر بکھرے ہوئے تھے زری نے ایک جانے بشارہ کیا وہ دیکھے جنم امارا خیال میں وہ کتہ ہے جو ساری رات روتا رہا ہے ایک جسیم کتہ تھا جس کے پیٹ میں گولی لگی تھی وہ سلاخوں کے اند سامنے مردہ پڑا تھا جسیم کتے ہمارے لوک اپ کے اندر نہیں آسکے تھے وہ بہار سے ہی سلاخوں سے ٹکراتے رہے تھے ہاں لوک اپ کے اندر دو چار چوہوں اور بلیوں کے بے جان جسم پڑے تھے ان کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دیوانگی کے عالم میں سیل کے اندر گھسنے کے لیے سیل کے درواز سے ٹکراتے رہے اور بلاخر مردہ ہو کر گر گئے ہم یکی بعد دیگرے بہار نکل آئیں کب اور کیسے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے زریگل نے ایک مردہ گارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہمارا خیال ہے یہ وہ آرامی ہے جس کی جیب میں ہمارے لوک اپ کا چابیاں تھا ہم نے اس گارڈ کو گھسیٹ کر سلاخوں کے قریب کیا اور اس کی خون آلود جیب سے خون آلود چابیاں نکالنی تھوڑی سی کوشش کے بعد ہم لوک اپ کھولنے میں کامیاب رہے زری نے سب سے پہلے ایک مردہ گارڈ کی لوڈڈ رائفل حاصل کی ایک دوسری رائفل اس نے مومل کی طرف بڑھا دی پھر وہ گارڈ کی جیب میں ٹٹول کر ان میں سے فالتو میگزین برامت کرنے لگا اس دوران میں میں بھی چھوٹی نالکی روسی رائفل حاصل کر چکا تھا دو قوی ہے کل کتے دھوڑتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے ان کی چال میں زیادہ تیزی نہیں تھی پھر بھی ہم الٹ ہو گئے زری نے فوراں سے پہلے کتوں کو نشانہ لے لیا مجھے اندازہ ہوا کہ وہ فائر کر دے گا میں نے اسے روکا اور انتظار کرنے کے لیے کہا کتے ہمارے نزدیک پہنچے اور رک گئے کچھ دیرے تک وہ حلق سے متضبضب آوازیں نکالتے رہے پھر لا تعلق رذر آنے لگے ان کا جارہانہ اندازہ پھتم ہو چکا تھا زری نے کہا ان کی توتنیاں سرک نظر آ رہی ہیں کیا خبر کل رات انہوں نے کتنے آرامی گارڈز کو جہانم رسائل کی ہے اس کے باوجود تم انہیں گولی مار رہے تھے آپ نے اچھا کیا کیا ہم کو روک دیا زری کا خوفہ مکمل طور پر دور ہو چکا تھا اور وہ شکاری جانور کی طرح چوکننہ نظر آنے لگا تھا ہمارے اردگرد لرزہ خیز مناظر بکھرے ہوئے تھے گارڈز کے ساتھ کہیں کہیں قیدیوں کے لاشے بھی نظر آ رہے تھے ہماری آوازیں سن کر ایک طویل بیرک میں بند افراد نے اپنی موجودگی کا احساس دلائیا اس بیرک کی سلاکھوں کے آگے موجود شٹر بند کر دیا گیا تھا یہ شٹر اٹھائے گیا تو سلاکھوں کے پیچھے کوئی دو سو افراد دکھائی دیئے وہ بھی پرس و رات سے یہاں سہمے سکڑے بیٹھے تھے ان میں چار پانچ گارڈز بھی تھے ان کی نیلی وردیاں سب سے جدہ نظر آ رہی تھیں درحقیقت یہ گارڈز اپنی جان بچانے کے لیے بیرک میں غصے تھے بعد ازا انہوں نے اندر سے شٹر بھی بند کر لیا تھا اب گارڈز اور قیدی ایک ہی کشتی کے سوار نظر آ رہے تھے ہمیں ان قیدیوں میں سوفیان نظر آیا تو دلی خوشی محسوس ہوئی سوفیان کی گردن پر پٹی لپٹی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ میں بھی سفید بینڈج لگی ہوئی تھی ہمیں دیکھ کر بھی سوفیان ہمیں پہچان نہ سکا بجا یہی تھی کہ ہم اپنی اصلی شکل و صورت میں تھے سوفیان کو اپنی شنافت کرانے اور سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگا جب ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو اس کی آنکھوں میں حیرت آمیس خوشی و منڈ آئی پہلے وہ میرے اور پھر مومل کے گلے لگا اس کی آنکھوں میں خوشی کے آسو تر رہے تھے اس نے اشکبار لہجے میں کہا ہم ہار گئے جناب لیکن قدرت نے ہماری حالت پر رحم کیا اس اوپر والے نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا واقعی اس میں ہماری کوششوں کا بہت کم دخل ہے لیکن یہ سب ہوا کیسے مجھے تو اب تک اپنے حواسوں پر یقین نہیں ہو رہا یہاں بیرک میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ افریقی قیدی بھی موجود ہیں یہ ماریتانیہ کے رہنے والے ہیں وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں وہ وہ کسی لارسی قبیلے کا نام لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لارسی قبیلے کا ہر فرد اپنی آنکھوں میں خاص قسم کا جادو لے کر پیدا ہوتا ہے کسی میں جادو کم ہوتا اور کسی میں زیادہ پر موجود ضرور ہوتا ہے اس جادو کے کئی کرشمیں ہیں لیکن خاص طور سے یہ حیوانی ذہن پر بہت تیزی سے اثر کرتا ہے اور اسے اپنا تابع بنا لیتا ہے ان کا کہنا ہے پچھلی دو راتوں میں یہاں جو کچھ ہوا یہ ان آنکھوں کے اسی جادو کا کرشمہ ہے اور تمہارا اپنا کیا خیال ہے جادو تو برہا کے جناب اور آنکھوں کے اس جادو کے بارے میں میں اس سے پہلے بھی بہت کر سن چکا ہوں اپنی قید کے شروع کے دنوں میں ایک سیاہ فام لارسی سے اکثر ملی ملاقات ہوا کرتی تھی وہ کہا کرتا تھا کہ جلد ان کے قبیلے کا کوئی بڑا بزرگ ان کی مدد کو یہاں پہنچ جائے گا ہوا پانی اور جنگل کے جانور اس کا ساتھ دیں گے اور وہ نیلی وردی والے سارے ظالموں کو تحس تحس کر دے گا بیرک میں موجود اکثر قیدی صوفیانی کی طرح ششدر نظر آتے تھے کیوں لگتا تھا کہ ان کی عقلیں ابھی تک ان حالات کو ماننے کے لئے تیار نہیں جو پچھلی دو راتوں میں سامنے آئے تھے وہ اپنے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ناکام تھے ان میں سے جو انپڑ تھے یا کمزور عقیدے کے تھے وہ اسے حاصیب یا بھوت پریت کے حوالے سے دیکھ رہے تھے جو ذرا سمجھ دار تھے وہ اس کے لئے کوئی ٹھوس جواز جھونڈنے ہی کوشش کر رہے تھے ان میں سے ایک دو نے اظہار خیال بھی کیا ان کا خیال تھا کہ غالباً چند دن پہل استعمال کی جانے والی محلک گیس نے جانوروں کے آسابی نظام کن خراب کیا ہے اور ان کے روئیے میں شدید جہریت آ گئی ہے کچھ کے نزدیکے کسی باغی گروپ کی زبردست منصوبہ بندی تھی ہر چیز کو تحس نحس کر دیا ان کا خیال تھا کہ ہوسٹل اور کیمپا سے موجود کچھ پالتو بلنی اور سامپا غیرہ بھی اس خوراک سے متاثر ہوئے یا متاثر کیے گئے اچانک ایک آدمی درورتاوہ ہماری طرف آیا وہ انڈین کرسٹن تھا بردوں والا مخصوص لباس اس کے جسم پر تھا دائیں کندے سے کسی مردہ گارڈ کی رائفل اٹک رہی تھی ہمارے قریب پہنچ کر اس نے سینے پر کروس کا نشان بنایا اور دہشت زیادہ آوازیں بولا اپنے ایک رب تک ہو گیا ہے ہر طرف لاشی لاش ہے جناب ہر طرف کھون ہے یسو کی سوگن آنکھوں کو تو وشواس نہیں ہو رہا یہ اوپر والے کا چمتکار ہے اور وڑی ہم سب یہ چمتکار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس نے ایک بار پھر اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنایا لمبے بالوں والا ایک پڑھا لکھا کورین قیدی فلسفیانہ انداز میں سارے لاتے ہوئے بولا آپ لوگ خامقہ خود کو کنفیوز نہ کرو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سب اس منحوس گیس نائن فائف کا ریزلٹ ہے اس نے پالتو جانوروں اور اکھوالی کے کتوں کو آسابیتہ پر متاثر کیا ہے ایک ادھیر عمر جاپانی بولا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اگر یہ نائن فائف کا ریزلٹ ہوتا تو ہم سب بھی متاثر ہوتے یہ کوئی گہری منصوبہ بندی ہے کتوں اور دیگر جانوروں کو منصوبے کے تحت نشاور دعویٰ دی گئی ہے ایک تیسرے آدمی نے آنکھوں میں آسو بھرتے ہوئے ٹوٹی پوٹے انگریزی میں کہا یہ بحث کا وقت نہیں خدا کا شکر عدا کرنے کا وقت ہے بات یہ نہیں کہ سب کیسے ہوا بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے ابھی اس کا فقرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی ہماری طرف آئی وہ بری طرح چیخ رہی تھی شروع میں تو یہی لگا کہ شاید کوئی گاڑ یا کتہ اس کے تاقب میں ہے جس سے خوف زدہ ہو کر وہ چل آ رہی ہے لیکن جلدی یہ اندازہ غلط ثابت ہوا لڑکی کے عقب میں کوئی نہیں تھا اس کی چیخوں میں بھی خوف کے وجہ سنسنی اور مسارت کی جھلک نظر آتی تھی وہ قریب پہنچی اور اس نے ہندی میں چیختے ہوئے کہا میں نے دیکھ لیا میں نے پہچان لیا وہ مر گیا ہے وہ مرا پڑا ہے ایک دم لہو میری رگوں میں اچھل گیا سوفیان نے امید بھر ریجے میں پوچھا کون مرا پڑا ہے کنگ کنگ براون ایک لپ کے بڑے دروازے کے سامنے میں خود اس کی لاش دیکھ کر آ رہی ہوں لڑکی نے خود کا لفظ زدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور لفظ پر پورا زور دیا وہ وستی انڈیا کی باعث چوپس سالہ لڑکی تھی اس کے لباس سے پتا چلتا تھا کہ یہاں موجود سیکڑو خدمتگار لڑکیوں کی طرح وہ بھی انتظامے کے کسی حددہ دار کے ہاں خدمت کے فرائض انجام دیتی ہوگی خدمت کی نویت لڑکی کے نہایت مختصر اور ایجان خز لباس سے آیا تھی لڑکی کی اطلاع بم کا دھماکہ ثابت ہوئی ایک آئے کی کئی افراد لڑکی کی بتائی ہوئی سمت میں دوڑ پڑے یوں دوڑنے والے زیادہ تر افراد کے ہاتھوں میں بھری ہوئی رائفلے تھی رہداریوں میں گرانڈیل کتے گھوم رہے تھے ان کتوں کی موجودگی میں ہاتھ میں رائفل وغیرہ کا ہونا تحفظ کی علامت تھا ہم تمیل کوریڈور میں سے گزریں ہر کوریڈور میں خونچنگ کا مناظر ہمارے حوصلے آزمانے کے لیے موجود تھے کئی جگہ ہمیں گارڈز کی ایسی لاشے بھی ملی جن پر گولیوں کے زخم تھے اس سے اندازہ ہوگی کیمپس کے طول و عرض میں کوراں مچنے کے بعد جو قیدی آزاد ہوئے انہوں نے خونخواہ کتوں کے ساتھ ساتھ نیلی وردی والوں کو بھی اپنا ولین دشمن جانا اور ان پر فائرنگ کی ایک رہ داری میں قیامت کا منظر نظر آیا یہاں درجن و افراد کی لاشیں ایک ڈھیر کی طرح موجود تھیں ان میں گارڈز کے علاوہ انتظامیہ کے لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے کنکے خانوادے کے دو چار افراد بھی پہچانے جا سکتے تھے خون آشم کتوں سے بچنے کے لیے یہ لوگ پاگلوں کی طرح دوڑے تھے دروازہ تنگ تھا اس گول نے لوگوں کی یوں دھڑا تھا کہ ناقابل شناک بنا دیا تھا ہر شخص کی پشت ادھڑی ہوئی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آخری وقت تک یہ لوگ تنگ راستے میں سے گزرنے کی کوشش کرتے رہے تھے اور کتے انہیں اقب سے مہم بڑھتے رہے ان مناظر پر اچھٹی سی نگر ڈالتے ہوئے ہم ایک لب کے صدر دروازے کی طرف بڑھ گئے چالیس پچاس میٹر آگے زریگل نے آوارہ ساپ کو شوٹ کیا اور چند کتوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہوائی فائرنگ کی ریڈ لائن کے اندر تباہی کے اثار زیادہ تھے سب کچھ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا جلدی ہم ایک لب کے صدر دروازے پر تھے یہاں سے زیر زمین بستی کا خاصل خاصصہ شروع ہوتا تھا اس حد سے آکے جانے کے لیے خصوصی جازت نامہ اور خصوصی لباس درکار تھا اب بھی یہاں جو لاشیں نظر آرہی تھیں بے شک وہ کنگ ہی تھا اس کا منحوس چہرہ میک اپ سے آ رہی تھا صدی کا سب سے بڑا بردہ فروض زمین پر چاروں شانے چت پڑا تھا اس کا سارا کرو فر اور دب دبہ اس کی جان کے ساتھی اس کے جسم سے جدہ ہو چکا تھا مرتے وقت بھی اس کے جبرے بھی چہوئے تھے اور مٹھیاں کسی ہوئی تھی دیگر لاشوں کی طرح اس لاش کو بھی کتوں نے بھم بڑا تھا اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کنگ کو یہاں سربراہ کا پروٹوکول حاصل ہے ناہنجار جانوروں نے اس کی ہال نہ کھچائی کی تھی ہم اس کی لاش کے سرحانے ساکت کھڑے تھے اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کنگ مردار میں بدل چکا ہے میں نے ذرا جھک کر دیکھا کنگ کا چہرہ ذرا بھیگا بھیگا نظر آ رہا تھا جیسے کسی نے پانی کا چھڑکاؤ کیا ہو کنگ فقط ایک نیکر میں تھا اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ ایک لب میں قیامت برپا ہونے سے پہلے وہ مساج کروا رہا تھا ہربل مساج کنگ کے معمولات میں شامل تھا اور اس مقصد کے لئے اس نے حسین دوشی زائر رکھی ہوئی تھی کنگ کے جسم پر گولی کا کوئی نشان نہیں تھا اس سے پتا چلتا تھا کہ ایک حیوان کی حیثیت سے اس کی جنگ صرف حیوانوں یعنی کتوں سے ہوئی تھی کنگ کے اردگرد اس کے ذاتی محافظوں میں سے فقط دو کی لاشیں موجود تھیں اس کا مطلب تھا کہ باقی جعوازوں نے اپنی پیاری جان کہیں اور جا کر ہاری تھی متعلق الانال لوگ جب موت کے شکنجے میں پھستے ہیں تو ان کے جعواز اپنی جعوازی پر دو حرف بھیج دیتے ہیں لگتا ہے کہ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا ہم نے کنگ کے ذاتی محافظوں کی دلیری کی جو کہانیاں سنی تھی ان کے حساب سے تو کنگ کی لاش کے اردگرد پروانوں کی لاشوں کا لاشوں کے اردگرد پروانوں کی لاشوں کا کنگ کی اپنی رائفل بھی وہیں اس کے پاس پڑی تھی اس میں بھی چند راؤنز باقی تھے حملہور کتوں نے غالباً سب سے پہلے کنگ کی ناف پر مو مارا تھا اور اس کی آتیں کھینچ کر باہر ڈال دی تھی اس کے بعد یقیناً کنگ بھاگا ہوگا اور دیگر لاشوں کی طرح اس کی پشت بھی تیز داتوں اور نوکیلے پنجوں نے ادھڑ دی تھی میں نے تصور کی نگاہ سے کنگ کو کتوں کے جبڑوں میں پھڑکتے پھڑکتے دیکھا ہاں یہ بلکل ویسا ہی منظر تھا جیسا کنگ دو دن پیش تر سبزازار میں اپنی نشزگاہ پر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا جو انڈیا لڑکی ہمیں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی وہ بے حد نفرت سے کنگ کا لاشہ دیکھ رہی تھی یہ نفرت اتنی شدید تھی کہ لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں جنون کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اس نے شاید نشا بھی گا رکھا تھا اس کی آنکھیں نیم با تھی زری کا چہرہ بھی لال ہو رہا تھا اس نے نفرت سے بے قابل ہو کر ایک ٹھوکر کنگ کی لاش کو رسید کی امارا خیال ہے کہ اس کی موت کو اور بھی درد نہ کنا چاہیتا پر اب کیا ہو سکتا ہے آپ تو آگے جان میں اس سے ملاقات ہو سکتا ہے اس نے ایک آٹھو کر کنگ کے سر پر رسید کی نہیں زریگل جو مر گیا سو مر گیا اب صرف یہ ایک لاش ہے لاش ہے تو کیا ہوا زری کے بجائے انڈیاں لڑکی چیخی یہ انسان کی نہیں درندے کی لاش ہے اس کے ٹکڑے کر کے چیل کفو کو کھلا دی جائے تو بھی کم ہے اس نے آگے بڑھ کر ایک آٹھو کر سکنگ کے سر پر رسید کی اور پھر ہزیانی قہقہ لگایا اس شیطان نے میرے منگیتر کوئی الیکٹرک بھٹی میں ڈالا اور میری عزت لوٹی اس کتے نے مجھے اپنے بستر کا کھلاؤنا بنایا اور جب من بھر گیا تو عدخہ شکار کی طرح مجھے اپنے مات ہے تو کیا آگے پھیک دیا اب تم کہتے ہو کہ اس کو ٹھوکر نہیں وارنی چاہیے میں تو کہتی ہوں اس کی لاش پر دھوکنا چاہیے اس پر پشاپ کرنا چاہیے ہاں ہاں اس پر پشاپ کرنا چاہیے اس نے زور سے چلا کر کہا اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اس کے رونے میں دکھ کے ساتھ ساتھ خوشی کا انصر بھی تھا کچھ عجیب طرح کرونا تھا اس کا کبھی لگتا تھا کہ رو رہی ہے کبھی محسوس ہوتا کہ خوشی سے چیخ رہی ہے وہ روتے روتے ہی بولی اس کو ٹھوکر نہیں مارنی چاہیے اس پر پشاپ کرنا چاہیے میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے اس پر پشاپ میں سنناٹے میں رہ گیا وہاں موجود دیگر افراد کی کیفیت بھی یہی رہی ہوگی اب میری سمجھ میں کہ کنگ کے چہرے پر نمی کیسی تھی خبر نہیں کیا ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ جو وہ نفرت کے اس درجے تک مہنچی تھی نفرت اور خوشی کے شدید احساسات میں لپٹی وہ نیم پاگل لگ رہی تھی پھر وہ قہقہ بلند کرنے لگی اس کے قہقہ بلند ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ اس کی آواز پھٹ گئی میرے اشارے پر دو تین افراد نے اسے سنبھال لیا ورنہ وہ شاید گر کر بے ہوش ہو جاتی مومل نے کہا یوں لگتا ہے کہ یہاں کافی فائرنگ ہوئی ہے بھاگنے سے پہلے کنگ کی محافظوں نے نمک حلالی کے طور پر بہتر ہے گولیاں چلائی ہیں مومل ٹھیک کہہ رہا تھا دیواروں پر گولیوں کے لاتعداد نشانات تھے یہاں ایک درجن کے قریب کتوں کی لاشے بھی تھی دو چار مردہ سامب بھی ہمیں دکھائی دیئے تھے یہ ساپ یقیناً مناروہ کے سامگھر سے نکلے تھے مومل کی آنکھیں مسلسل کچھ ڈھونڈ رہی تھی وہ بے قرار تھا میں جانتا تھا کہ اسے بوکارلو کی تلاش ہے میں کنگ کی لاش کا معاینہ کرنے لگا میرے دل کی گواہی درست تھی یہ سو فیصد کنگ براؤنی تھا اچانکہ کنچارج گارڈ کلب کی مخالص سن سے برامد ہوا وہ سیدھا میری طرف آیا اس کے ہاتھ میں رائیفل تھی لیکن اس نے نال جھکا رکھی تھی میری رائیفل کی نال گارڈ کی طرف تھی گارڈ کے پیچھے ہی پیچھے سفید بالو والا اسمت سینئر بھی چلا رہا تھا اس کی حیثیت کنگ کے قابل اعتماد ساتھی کسی تھی اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا لیکن ریوالور کی نال جھکی ہوئی تھی ان دونوں کے ہتیاروں کا جھکا ہونا اس امرک کی علامت تھا کہ وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور ذہنی طور پر اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں اسمت سینئر نے میرے قریب آ کر اپنا ریوالور میرے حوالے کیا مسٹر شاہ جہان قیدیوں کا ایک بہت بڑا جلوس اس طرف آ رہا ہے ہماری یانکون کی طرف سے خطرہ ہے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری حفاظت کریں پر میں یہ ذمہ داری کیسے لے سکتا ہوں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں شاہ جہان اسمت سینئر نے دوستانہ لہجے میں کہا ماریا ٹرس میں جو کچھ ہوا اس کا مرکزی کردار آپ تھے اور یہاں بھی آپ ہی ہیں انچارج گارڈ نے اسمت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے گا اگر آپ اور مظاہرین کو نہ رکھ سکے تو خون خرابہ ہوگا اور یہ کسی کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہوگا گارڈ کی بات نے مجھے چوکا دیا کس خون خرابے کی بات کر رہے ہو یہاں خون خرابہ کرنے والے صرف تم دونوں ہو اور تم دونوں کیا کر سکتے ہو میرے تفتیشی لہجے نے انچارج گارڈ کو گھڑھ بڑھا دیا وہ حق لاکر بولا استعمال کر رہا تھا اس کی وضاحت نے مجھے مطمئن کرنے کے بجائے مزید چونکا دیا میں نے انچارج گارڈ کے گریپان پر ہاتھ ڈالا اور اسے دھکیل کر دیوار کے ساتھ پٹک دیا اصل بات بتاؤ کیا ہے میرے انداز نے انچارج گارڈ کے علاوہ اسمت سینرین کا چہرہ بھی فق کر دیا اس دور میں میری پیروی کرتے ہوئے زری نے اسمت کا گریپان بھی پکڑ لیا اسمت نے صورتحال بگڑتے دیکھی تو فوراں پسپائی کا راستہ اختیار کیا دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا مسٹر شاہ جان آپ میرے ساتھ آئیے میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں اسمت سینرین میرے ساتھ کچھ فاصلے پر ایک گوشے میں چلا گیا دو منٹ کے اندر اس نے مجھے اصل صورتحال سے آگا کیا ایک لب کے اندر بڑے کسینوں کی بالائی منزل پر بچے کھچے تقریباً تیس گارڈ موجود تھے ان کے پاس درجنوں رائی فریدی اور ایمنیشن بھی تھا اگر مظاہرہ کرنے والے قیدیوں کا حجوم ان گارڈز پر حملہ کر دیتا تو یہ فائر کھول دیتے ایسی صورت میں وہ دو چار نہیں سیکھڑوں قیدیوں کو ہلاک کر سکتے تھے یہ ہمارے حرکت میں آنے کا وقت تھا میں نے مومل اور ذریع کو ساتھ لیا اس کے علاوہ دو مزید اسلحہ سناز بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اسمیت کی رانمائی میں ہم بڑی رازداری کے ساتھ گسینوں کے عقب میں نیچے اور پھر وہاں سے ایک چور راستے کے ذریعے موقع پر پہنچے یہ گسینوں کی تیسری منزل تھی ایک بڑے ہال کمرے میں تقریباً ڈھائی درجن مسلح گارڈز نے پوزیشنیں سمحال رکھی لی ان سب کے پاس جدید رافلیں موجود تھیں اور میکزین کے ڈھیر لگے تھے وہ سب کے سب کھڑکیوں میں بیٹھے تھے ہماری طرف ان کی پشت تھی یہ صفاق ترین لوگ تھے ان کی نیلی وردیاں جبر اور قہر کی علامت تھیں یہ لوگ اس بات کے مستحق نہیں تھے کہ انہیں کو وارننگ دی جاتی یا کسی ریایت کی پیشکش کی جاتی اور ایسا کرنا خود ہمارے اپنے لئے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا ہم نے بس دیکھا اور مار دیا کے اصول پر عمل کیا سب سے پہلے میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئے الیم جی نہیں شولے اگرے تھے اس کے ساتھ ہی بائقی رائفلیں بھی موت کے قہقہ بلند کرنے لگیں جدید ترین ہتھیاروں سے ہونے والی یہ فائرنگ اتنی شدید اور محلک تھی کہ چند سیکنڈز کے اندر ہر طرف گارڈز کی لاشت رڑپ بھی نظر آئیں کسی کو جوابی کاروائی کی محلت ہی نہیں ملی شاید ہی دس پندرہ ڈراؤنڈ ہم پر فائر ہوئے ہوں لیکن ایک شخص کے معمولی زخمی ہونے کے سوا اور کوئی نقصان نہیں ہوا قریباً پندرہ منٹ بعد ہم واپس کنکی لاش کے پاس پہنچ چکے تھے لیکن لاش اب کہیں نہیں تھی لاش کا وجود ہی واقعی نہیں رہا تھا بس بوسیدہ انسانی گوشت کے چند دو تھڑے تھے جو مشتعل مظاہرین کے پاؤں تلے روندے جا رہے تھے یہ درجنوں نہیں سیکڑوں قیدی تھے ان میں ہر رنگوں نسل کے لوگ تھے ان کی عمریں بھی مختلف تھیں ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی لیکن ایک چیز ان سب میں مشترک تھی ان کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک تھی اور ان کے چہرے اندرونی جوڑ سے دم دم آ رہے تھے بہت سے قیدی بچ گئے ہیں مومل نے کہا اس کی آواز میں خوشی اور اتمنان کی جھلک تھی لیکن یہ ہوا کیسے زری نے پوچھا شاید یہ قدرت کا انصاف ہے قیدی محفوظ بارکوں کے اندر تھے جبکہ گارڈز اور انتظامی کے لوگ باہر تھے بے پھرے وے کتوں سے زیادہ نقصان بھی باہر والوں کو بھی پہنچا ہے عملے پی ہم کہتے ہیں عملے پی ہم نہیں مقفات عمل زری نے میری تحسی سے مکمل اتفاق کیا ہمیں نینہ اور باری وغیرہ کی تلاش تھی اس کے علاوہ ہم بوکارلو کے بارے میں بھی جاننا چاہتے تھے مومل تو اس حوالے سے بے حد بے قرار تھا اس کے ساتھ ہم اپنے بچھڑے ساتھی پاشا کی تلاش بھی جاری رکھے ہوئے تھے کئی ذمہ دار افراد سے پوچھ گچھ کے باوجود ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا وہاں سے ایک طویل چکر کٹ کر دوبارہ کیمپس کے اندر جیک اپ کے اپارٹمنٹ پر آ گئے اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ اندر سے لوگ تھا میں نے کئی بار دستک دی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا چند آوارہ کتے یہاں بھی موجود تھے اور کاریڈروز میں مسلسل سور مچا رہے تھے بہرال رائفلوں کی موجودگی میں وہ ہمارے قریب آتے گئے درتے تھے مومل سے مشفرہ کرنے کے بعد میں نے ایل ایم جی سے دروازہ کے لوگ پر فائرنگ کی دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا اور ہم اندر چلے گئے اندر سب کچھ تقریباً ویسا ہی تھا جیسا ہم چھوڑ کر گئے تھے فقط ایک دو آرائشی اشیاں ٹوٹی تھیں جیسا کہ بعد نے معلوم ہوا اس معمولی ٹوٹ پھوٹ کا تعلق جیک اپ کی محبوبہ مہگی سے تھا جیک اپ کی گرفتاری کے بعد گارڈز جب مہگی کو گرفتار کرنے آپارٹمنٹ نے گھسے تو مہگی کی مضاہمت کے سبب یہ نقصان ہوا تھا میں معمول اور ذری بڑی احتیاط کے ساتھ اس کمرے میں پہنچے جہاں ہم نے پناہ گزیروں کے حیثیت سے کئی دن گزارے تھے یہ کمرہ پوری طرح ہماری نگاہوں میں رچ بس چکا تھا یہی وہ جگہ تھی جہاں میں نے خوبرو مہگی کو ساپوں کے خوف ناک نقصے سے نکالا تھا کمرے میں گھستے ہی ہمیں احساس ہو گیا کہ یہاں کوئی موجود ہے بظاہر کمرہ خالی تھا مگر حقیقت ایسا نہیں تھا جلدی ہم نے چھپنے والوں کو ڈھونڈ نکالا وہ ایک قد اعدہ ملماری کے عقب میں تھے انہیں دیکھ کر ہماری رائفلوں کے بیرل خطبہ خود جھپ گئے یہ دو خواتین تھیں ان میں سے ایک تو نوجوان یونانی ڈاکٹر استامہ تھی جبکہ دوسری ایک درمیانی عمر کی ملازمہ تھی نقاط اور خوف کے سبب دونوں کے رنگ پیلے پڑ رہے تھے ہمیں پہچاننے کے بعد انہیں کچھ حوصلہ ہوا پہچاننے میں کچھ دشواری بھی پیش آئی کیونکہ اب میں اور مومل اپنی اصلی شکل و صورت میں سے بوکارلو کہاں ہے مومل نے غمزتہ لہجے میں ڈاکٹر استامہ سے پوچھا اس کے لہجے میں امید کی ہلکی سکرن تھی ڈاکٹر نے اوپر گیلری کی طرف اشارہ کیا وہ وہاں ہے ڈاکٹر استامہ نے بوکارلو کے مرنے کا ذکر نہیں کیا تھا تہم اس کے انداز نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ ہمیں بوکارلو کے نہیں بلکہ اس کی لاش کے بارے میں بتا رہی ہیں ہم سیڑی کے ذریعے اوپر گیلری میں گئے آگے مومل تھا اس کے عقب میں میں اور پھر میرے پیچھے ذریعے بوکارلو دیوار اور گدوں کے درمیان لڑکے ہوئے تھے بس ہڈیوں کا ایک نحیف دھانچہ تھا جس کی جلد پر کھال منڈی ہوئی تھی ہم اپنے علم کی بنا پر اسے بوکارلو کہہ رہے تھے بوکارلو کی بند آکے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ چھدید نقاحت کے سبب بے ہوش ہو گئے ہیں لیکن ڈاکٹر استامہ نے بتایا کہ وہ تقریباً تیز گھنٹے پہلے ہی زندگی کو خیر بات کہہ گئے تھے مومل نے اپنے عقیدے کے مطابق بوکارلو کے گھٹنوں پر ماتھ ہٹے کا اور دیر تک آنسو بہاتا رہا پھر ہٹیوں کے ناقابل شناک نھانچے کو بڑے احترام کے ساتھ کپڑے میں لپیٹ کر گیلری سے نیچے اتارا گیا کنگ اور بوکارلو دونوں بھائی تھے دونوں اپنے اپنے انداز سے زندہ رہے اپنے اپنے انداز سے مرے لیکن موت کے بعد ایک بھائی کی لاش کو احترامہ سجدے کیے جا رہے تھے اور ایک بھائی کی لاش کو پاؤں تلے روندہ جا رہا تھا اب ہمیں نینہ اور باری کی تلاش تھی مومل کو وہیں اپنے روحانی پیشوہ کی لاش کے پاس چھوڑ کر ہم اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے اسپتال کا نقشہ وہی تھا جو مومل نے اپنی پیشنگوئی میں بتایا تھا اسپتال کی عملے کے دروازے تو بروقت بند کر لیے گئے تھے لیکن اکثر امارتوں کی طرح یہاں بھی کھڑکیوں میں شیشے لگے ہوئے تھے دیوانے پن کا شکار گرنڈیل کتے شیشے توڑتے گے اندر جا گھوسے اور کچھ بھی سنامت نہیں چھوڑا انہوں نے میڈیکل سٹاف اور مریضوں سے ایک جیسا سلوک کیا سب کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اسپتال کے بستروں اور فرش پر ہمیں بے شمار دلدوز مناظر دیکھنے کو ملے ہم باری کو ڈھونڈ رہے تھے اور پھر ہمیں جوان سال پھر ہمیں وہ جوانانہ باری مل بھی گیا وہ اپنے سفید بستر پر لاش کی صورت میں پڑا تھا اس کا نرخرا ادھڑا ہوا تھا اور چھاتی اور چہرے پر لا تعداد پنجوں کے نشانات تھے آج اس کے تھوڑی کا بددما نشان بھی نشانوں کے درمیان کہیں گم ہو گیا تھا باری کی لاش کو سفید چادر سے ٹھانپ کر ہم اسپتال کے مرکزی حصے کی طرف بڑھیں خون آلود رہداری میں ہمارے جوتے چپک رہے تھے لاشوں سے ہلکی ہلکی بوپنا شروع ہو گئی تھی مرکزی حصے میں ہی وہ نیا تھیٹر واقع تھا جہاں بردوں کے سپیر پارٹس نکالنے کے لیے تھوک کے حساب سے آپریشن کیے جانے تھے ہم ایک نرس کی لاش کو پھلانگتے ہوئے آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئے اس نہائی جدی تھیٹر میں دس آپریشن ٹیبل موجود تھے لیکن یہ آپریشن ٹیبل ایک گھناؤنے پلاننگ میں استعمال ہونے سے پہلے ہی بیکار ہو گئے تھے اس آپریشن تھیٹر میں چند لاشیں بھی موجود تھیں جن میں دو امریکی ڈاکٹر تھے ہم تقریباً پندرہ منٹ اسپتال میں رہے اسپتال کے ایک بند کمرے میں سے چند افراد زندہ نکل آئے انہوں نے میڈیکل سٹاف کے علاوہ چار پانچ افراد تھے اس کے علاوہ مریضوں میں ایک چہرہ دیکھ کر میرے سینے میں اتمنان کی لہر بھی دوڑ گئی یہ نینہ کا چہرہ تھا اس کا رنگ لیمو کی طرح زر تھا اور آنکھوں کی گرد سیاہ حلقے تھے وہ سکڑی سہمی کھڑی تھی اور بلکل ہی مختصر دکھائی دے رہی تھی اس کے چہرے اور گردن پر محاویس ناکھ خراشے ابھی تک موجود تھیں جو چند روز پہلے کیمپس میں آئی تھی پرنس نے یعنی کنگ نے خفا ہو کر اسے عباش لڑکوں کے حوالے کر دیا تھا اور انہوں نے اسے زخم زخم کر ڈالا تھا میں نینہ کے قریب پہنچا وہ کولمبو میں میری اصلی شکل صورت دیکھ چکی تھی مجھے پہچاننے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوئی وہ چند لمحے تک تاجب سے میرا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر اکتم سے اس کی آنکھوں میں آنس اتر گئے میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے نا نا تمہیں دکھ دینے والے بہت دکھ سائے کر زندگی کی بازی ہار چکے ہیں یہاں سب کچھ ختم ہو چکا ہے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی میں نے اسے اپنے کندے سے لگا لیا وہ سسکیا لینے لگی نینہ کی آواز سن کر مجھے جھٹکا لگا اس کی آواز بھر رائی اور بیٹھی ہوئی تھی یہ اس کی آواز لگتی ہی نہیں تھی مجھے یاد آئے کہ وہ انتقامی طور پر اپنی خوبصورت آواز کا خاتمہ کر چکی ہے اس کی یہی انتقامی کاروائی تھی جس پر مشتہل ہو کر کینگ نے نینہ کو بری طرح زدو کوب کیا تھا اور پھر بترین حالات کے سپورٹ کر دیا تھا کمرے سے برامت ہونے والے لوگوں میں سے ایک ڈاکٹر نے بتایا جب بپھرے ہوئے کتے کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر یہ کے بعد دیگر اندر گھس آئے تو ہر طرف کو رام مچ گیا ایک گارڈ نے چند فائر کیے پھر وہ بھی کتوں کی زد میں آ گیا ایسے میں ہم چندوں کے سٹور تک مہنچ گئے تھے آپ دیکھی رہے ہیں یہاں بس لوہے کا ایک دروازہ ہے کھڑکی کوئی نہیں شاید یہی وجہ ہے کہ ہم کتوں کے شدید حملے سے محفوظ رہے اس ڈاکٹر اور یہاں موجود دیگر افراد کا بھی یہی خیال تھا کہ فروغ کے لیے یہاں لائے گن سیکڑوں کتوں کی خوراک میں کوئی سی زہریلی دوہ ملا دی گئی تھی جس نے ان جانوروں کو شدید دماغی حجان میں مبتلا کر دیا تھا قریباً آدھے گھنٹے بعد ہم برباد شدہ اسپتال سے واپس ایک لب میں آ گئے ہمارے ایک لب میں پہنچنے تک جیکب ہارڈ کی لاش برامد ہو چکی تھی اس کے دونوں گھٹنے کرچی کرچی تھے اور گردن کو کسی کتے کے جبروں نے ادھے ڈالا تھا اس کی لاش چند ہجڑا قیدیوں نے دریافت کی تھی اور اسے ٹھوکرے رسید کرتے ہوئے ایک لب تک پہنچا دیا تھا بوکارلو کی لاش بھی اب ایک لب میں پہنچا دی گئی تھی لاش سفید چادر میں لپیٹ کر ایک بڑے سٹریچر پہ رکھی گئی تھی لوگوں نے اس سٹریچر کو پھولوں سے لاد دیا بوکارلو کی لاش کے اردگرد دو ڈھائی سو سیاہ فام قیدی جمع ہو چکے تھے اور اپنے اپنے رواج کے مطابق مارتینیہ کے اس روحانی پیشوا کو خراجت احسین پیش کر رہے تھے میں نے ڈاکٹر اسلامہ کو ڈھونڈا ڈاکٹر اسلامہ نے بتایا محترم بوکارلو اگدہ مسترب نظر آنے لگے تھے انہوں نے اشاروں اشاروں میں مجھے بتایا کہ وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہتے ہیں میں انہوں نے بہت منع کیا انہیں سمجھایا کہ ان کی حالت اٹھنے کے قابل نہیں لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے ان کی بیچینی انتہا کو چھونے لگی تھی مجبوراں مجھے اٹھ کر بیٹھنے میں ان کے مدد دینا پڑی انہوں نے مجھے اشارے سے سمجھایا کہ میں انہیں سہارہ دے کر رکھوں جب میں نے انہیں اچھی طرح سہارہ دے دیا تو انہوں نے ایک بار نظر اٹھا کر اوپر دیکھا جیسے آسمان کو دیکھ رہے ہوں پھر انہوں نے چند طویل سانسے لی اور گہرے مراقبے میں چلے گئے اس وقت ان کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ان کا اکلوتہ ہاتھ ان کے سینے پر دھرا تھا اور ہوت مسلسل کاف رہے تھے عام ڈاکٹروں کی طرح میں روحانت کی مخالف نہیں ہوں مجھے یقین ہے کہ ہمارے اردکرد بہت سی ایسی قوتیں موجود ہیں جنہیں ہم کوئی نام نہیں دے سکتے اور نہ ان کی وضاحت کر سکتے ہیں میں سمجھتی ہوں پرسورا جو کچھ بھی ہوا وہ چاہے کسی وجہ سے ہی کیوں نہ ہوا لیکن اس میں روحانت کا عمل دخل ضرور ہے بوکارلو کی لاش کے اردکرد سیاہ فامو کا حجوم بڑھتا چلا جا رہا تھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر عقیدت کی بارش ہو رہی تھی ایک عجیب نرمو گداس سا احساس تھا جس نے اردکرد کی ہر شہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا مناجات کی گنچ چاروں طرف پھیل رہی تھی کوئی چار بجے کا وقت ہوگا ہم چند بلیوں کی لاشوں کا معاینہ کر رہے تھے جب اسمت سینئر تیز قدموں سے ہماری طرف آتا دکھائی دیا وہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہا تھا اس کے قریبی ساتھی بھی پورا ساتھ دے رہے تھے اسمت نے نزدیک آ کر میرے کان میں سرگوشی کی ٹی وی پر ایک اہم نیوز آ رہی ہے آپ دو بینٹ کے لیے آئیں میں مومل اور زری وغیرہ کو چوکس کر کے اسمت کے ساتھ ایک لپ کے گندرونی کمرے میں پہنچا یہاں لنڈن کے ایک چینل پر بار بار ایک نیوز دکھائی جا رہی تھی نیوز کے مطابق فلاحی دارے دی ہوم کی مرکز عمارت میں دو تین درجن کتوں نے زبردست تباہی مچائی تھی جسیم نسل کے یہ کتے اچانک لنگر خانی کے کاریڈورز میں نمودار ہوئے تھے اور انہوں نے درجن افراد کو زخمی کیا تھا ان زخمیوں میں سے دو ہلاک ہو چکے ہیں اور چند کی حالہ تشویش ناک ہے موقع پر موجود گارڈز نے بروقت فائرنگ کر کے کتوں کو پسپا کر دیا تھا ورنہ جانے نقصان کہیں زیادہ ہوتا نیوز کاسٹر نے خبر کے اس پہلو کو نہایت تحیر خیز قرار دیا تھا کہ یہ بدمست کتے کہیں باہر سے نہیں آئیں پل کے عمارت کے اندر سے ہی برامد ہوئے تھے نیوز میں دو کتوں کی لاشے بھی دکھائی گئی تھی اس کے علاوہ وہ کالیڈور بھی دکھائی گیا جہاں سے کتے نمودار ہوئے تھے ایک زخمی ملازم کا مختصر انٹرویو نشر کیا گیا اس نے بتا کہ کتے بیسمنٹ کی طرف سے برامد ہوئے تھے ایک ہوشیار گارڈ نے بیسمنٹ کا آٹومنٹک دروازہ فوراں بند کر دیا بڑھنا خبر نہیں کہ کیا صورتحال پیش آتی آخر میں نیوز کاسٹر نے پولیس آفیسر کے حوالے سے کہا دی ہوم کی انتظامیہ بہت کچھ چھپا رہی ہے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے کچھ نہای سنگین قسم کے حالات موجود ہیں یاد رہے کہ دی ہوم کے وسیع اور اس کیمپس کے نیچے بہت بڑے بڑے بیسمنٹ موجود ہیں اور یہ کئی ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں پولیس تیزی سے تفتیش کر رہی ہے امکان ہے کہ آئندہ دو تین گھنٹوں میں سنسانی خزن کشافات سامنے آئیں گے خبر ختم ہوئی تو اس میں تپور تشویش نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا وہ دبے لہجے میں بولا میرا قیال ہے اگر آپ لمبے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے تو آپ کو یہ جگہ فوراں چھوڑ دینی چاہیے اور تمہارا اپنے بارے میں کیا قیال ہے میرا قیال تو آپ کے قیال کے ساتھ ہے جیسے آپ کہیں گے میں کروں گا اور میرے ساتھی بھی مجھے تو اندیشہ محسوس ہو رہا ہے کہ پولیس حرکت میں آ چکی ہوگی کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی ایسا راستہ ہے کہ پولیس سے مت بھیڑ نہ ہو یقیناً ہے اور یہ راستہ آپ کو آپ کا خادمی بتا سکتا ہے اسمت نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا قریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہمیں زمین دو شہر سے نکلنے کے لیے تیار ہو چکے تھے زری اور مومل میرے ساتھ تھے مومل نے بوکارلو کی پیشانی پر آخری بار بوسا دیا اور عشق بار آنکھوں سے میرے پہلو میں کھڑا ہو گیا میگی کا کچھ پتہ نہیں تھا خبر نہیں تھی کہ وہ پری پیکر لاش بن چکی ہے یا انہی بھول بھولائیوں میں کہیں موجود ہے نینہ سر جو کا ایک طرف خاموش بیٹھی تھی اس کے حواس ابھی تک ٹھیک طور پر کام نہیں کر رہے تھے کسی بھی نئے چہرے کو دیکھ کر وہ اگرم ٹھٹک جاتی تھی اس کا خیال تھا کہ پریس دراب یعنی کینگ اب بھی اس کے اردگرد کہیں موجود ہے اور اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے گی تو وہ اسے بترین سزا سے دو چار کر دے گا میں نے اسے چلنے کے لیے کہا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام دیا نینہ تمہیں اپنے ڈر کے خول سے باہر نکلنا ہوگا تم ایک بار پھر وہی کر رہی ہو جو تم نے وینچسٹر کے محل میں کیا تھا میری منت کے باوجود تم نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا قدرت نے تمہیں دوبارہ موقع دیا ہے اس بار موقع کھو دو گی تو پشتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا چلو اٹھو جو کچھ ہوا سے بھول جاؤ ان پتری لیے دیواروں سے باہر سری لنکا کے ساحلوں پر ایک ہری بھری زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے تمہارا گھر تمہاری بہنیں وہ سب کچھ تم سے جدہ ہو چکا ہے اٹھو نینہ اس بار انکار مت کرو میں نے اسے ہالے سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا وہ میری طرف دیکھتی رہی پھر جیسے برسوں پرانی برف بگلتی ہے جیسے پتھر سے چشمہ پھوٹتا ہے جیسے سہرہ میں بارش کی بون گرتی ہے ایک آنسو گاتی گڑیا کی پتھریلی آنکھ سے نکلا اور اس کے زرد رخصار پر ڈھلک گیا وہ چند لمحے ساکت رہی پھر اس نے گہری سانس دی اور اٹھ کھڑی ہوئی کنگ کی زیر زمین دنیا سے باحفاظت نکالانا ایک خواب جیسا لگ رہا تھا اسمیت سینئر ہمیں ایک تنگ اور طویل راستے سے گزار کر ایک ایسی جگہ لے آیا جو دی ہوم ٹرسٹ کے وسیوریز کیمپس سے دو تین فرلانگ کی دوری پر تھی یہ ایک فارم ہاؤس تھا سمندر یہاں سے دور نہیں تھا لہروں کا شور ہم بہ آسانی سن سکتے تھے یہ شام کا وقت تھا سورج بھی ڈوبا نہیں تھا درختوں کے طویل سائے ہرے بھرے کھیتوں پر پڑھ رہے تھے کھیتوں سے پرے دور تک ایک نہایت ہموار گراسی میدان نظر آ رہا تھا یہاں خوش رنگ رباس والے بچے اور ان کے ننے منے کتے کھیل کود میں مصروف تھے کئی ہفتوں بعد یہ سب کچھ دیکھنا بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا کیمپس کے زیر زمین بھول بھلئیوں سے نکلنے کے ٹھیک چار گھنٹے بعد ہم لنڈن میں تھے ہمیں باحفاظت لنڈن تک پہنچانے کا کٹھن کام اس میں اتنے انجام دیا تھا وہ ہماری توقعوں سے بڑھ کر معاون و مددگار ثابت ہو رہا تھا حالانکہ کیمپس سے نکلنے کے بعد وہ آزاد تھا وہ ہمارا ساتھ چھڑ کر جا سکتا تھا لیکن وہ ساتھ دے رہا تھا وہ تاریخیجوں والی کوسٹر کا انتظام کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور پھر اس کوسٹر پر ہی ہمیں وہ وستی لنڈن تک لے آیا اس وقت تک رات کا ایک بچ چکا تھا اسمت ہمیں اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے آیا زری، مومل اور نینہ وغیرہ کے علاوہ اسمت کے قریباً ڈیر درجن ساتھی بھی کوسٹر میں ہمارے ساتھ یہ بڑا آرام دے ولا تھا یوں لگتا تھا کہ سارے گسارا لکڑی کا بناوا ہے ساگوان کے ساب سترے خوبصولت فرش تھے اسمت نے ٹی وی آن کیا مختلف نیوز چینلز پر دوہائی مچی ہوئی تھی دی ہوم کی خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کیا جارہا تھا جو بھی نئی امپروفمنٹ ہوتی فوراں سکرین پر آ جاتی تھی پولیس اور سپیشل کمانڈوز کے دستے ان پوشیدہ راستوں تک پہنچ گئے تھے جو ٹرسٹ کو کنکی زیر زمین ایمپائر سے جدہ کرتے تھے اب ہر پل نیا انکشاف ہو رہا تھا ٹرسٹ کی آرڈ میں جو وسیع و عریز دھندہ چلائے جا رہا تھا اس کی تفصیلات سامنے آنے شروع ہو گئی تھی اس کے علاوہ جو پرسرہ تباہی و مچی تھی اس کی چھلکیاں بھی دکھائی دینے لگی تھی نینہ نے رونا شروع کر دیا خدا کیلئے میرے سبر کا امتحان اور مت لے مجھے روپ اور پنکی سے ملا دے میں اپنی بہنوں کی صورت کے نہیں طرز گئی ہوں بس نینہ براوہ ختم ہو چکا ہے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں لیکن کب شروع ہوں گے اچھے دن وہ بھی یہی کہتا تھا بڑی دلیری سے جھوٹ بولتا تھا اس کا اشارہ یقینا پرنس دراب کی طرف تھا لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہا اللہ نے چاہا تو تم چند گھنٹوں کے اندر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگی گوڑ ہیلپ می گوڑ ہیلپ می وہ بربڑاتی چلی گئی اس کی آواز بہت بھدی ہو چکی تھی لیکن انداز اب بھی زیادہ برا نہیں تھا اس کے چہرے اور جسم پر گزرنے والی قیامت کی نشانیاں تھی وہ سکڑی سمٹی واقعی ایک گوڑیا کی طرح نظر آتی تھی ایک ایسی گوڑیا جیسے شرید بچوں نے توڑ پھوڑ ڈالا ہو میں نے اسمت سے کہا کیسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نینہ کی بات سری لنگم اس کی بہنوں سے کرا دیں یہ بات میں نے صرف نینہ کی تسلی کے لیے کہی تھی کیوں نہیں ہو سکتا میں صبح 30 کا انتظام کر دوں گا آپ مجھے فون نمبر دے دیں نینہ غیر یقینی نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگی اسمت کے اس خفیہ ٹھکانے پر پہنچ کر ہم خود کو کافی محفوظ تصور کرنے لگے جب بندہ خود کو فوری خطرات سے محفوظ محسوس کرتا ہے تو پھر اس کا دماغ بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے میری سب سے پہلی ترجیح یقینن گہی تھی کہ میں آلم قریشی اور غزالہ تک پہنچوں جس رات لنن پولیس نے مجھے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن پہنچائے تھا غزالہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں چلی گئی تھی درحقیقت میں نے پور امن گرفتاری اسی شرط پر دی تھی کہ آلم قریشی غزالہ اور اس کی فیملی اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکے غزالہ کی گہری زہیلی آفرین بھی غزالہ کے ساتھ تھی چچا اور غزالہ جاتے جاتے چچی فاخرہ کو بھی اسپتال سے اپنے ساتھ لے گئے تھے اب ان سب لوگوں کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہیں اسی طرح دونوں گاتی گھڑیوں یعنی روپ اور پنکی کے بارے میں بھی مجھے کچھ خبر نہیں تھی اپنی گرفتاری سے قبل میں نے دونوں بہنوں کی حفاظت کی ذمہ داری عشرت رحمانی کو سوپی تھی اگلے چوبیس گھنٹے میں ثابت ہوگا کہ اسمت کا فرہم کیا ہوا تھکانہ ہمارے لئے محفوظ ترین ہے اس کے علاوہ اسمت کی وفاداری اور ہمدردی بھی ثابت ہو رہی تھی ریڈی ویڈ میک اپ کے ذریعے میں نے چہرے میں تھوڑی بہت تبدیلی کی اس تبدیلی سے آنکھوں کے قریب جھوڑیاں سے نمودار ہو گئیں بال سفید ہو گئے اس قسم کی چندہ چھوٹی موٹی تبدیلیاں رونما ہوئیں تو میں نے ذریعے کے چہرے کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا تھوڑا سا رسک تو تھا لیکن ہم لندن میں گھومنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے مجھے قریشی اور غزالہ کا کھوج لگانا تھا اس حوالے سے اسمت کے ساتھ میری طویل بات چیت ہوئی اسمت پیدائشی لندنی تھا لندن کے نشب و فراز کو وہ اپنے ہاتھ کی ہتیلی کی طرح جانتا تھا اس کے پاس ذرائع بھی تھے میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھیوں کی تلاش میں میری مدد کرے میں اسے مو مانگا معافظہ دوں گا اسمت کا ہمارے بارے میں کافی کچھ معلوم تھا وہ میرے علاوہ ذریقل کو بھی اچھی طرح جانتا تھا اسے خبر تھی کہ کچھ عرصہ پہلے نوادرات کے جس عزیم و شان دفینے کا چرچہ ہوا تھا اس کا تعلق ہمارے ساتھ تھا لہٰذا جب میں نے اسے مو مانگا معافظہ دینے کی بات کی تو یہ بات اس کے دل کو لگی اس نے بظاہر تو معافظہ میدم دلچسپی کا اظہار کیا تاہم میں جانتا تھا کہ وہ اندر سے بہت خوش تھا ان دنوں سے سب سے دلچسپ بات ہوئی وہ یہ تھی کہ اس میں سینئر ذریق کو سر کیا کر مخاطب کرنے لگا تھا سر کے غطاب سے ذریب بہت مسرور ہوا تھا ایک فیرنگی کے مو سے اپنی سر کا لفظ سننا اس کے لیے یقیناً بڑا روح پرور تھا تیسرے دن شام کو اس میں واپس آیا تو اس کے چہرے پر ہلکا سہ جان تھا میں نے سمجھا کہ شاید وہ غزارہ و غرہ کے حوالے سے کو خبر لائیا ہے لیکن بات دوسری تھی پولیس اور نیو فوجی دستے بلاخر ٹرس کے تیخانوں میں گھز گئے ہیں اور انہوں نے قیدیوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا ہے اس حوالے سے نیوز میڈیا پر سنسانی پھیلی ہوئی ہے شام کی نیوز میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کا نام بھی لیا گیا ہے یہ خبر ثبوت کے ساتھ دی گئی ہے کہ کنگ کے سائٹ اپ کو برباد کرنے میں ایک پر پھر آپ نے اہم کردار عدا کیا ہے ثبوت سے تمہاری کیا مراد ہے ویڈیو کلپس چند پہلے جب آپ کو پکڑنے کے بعد کنگ نے آپ کا میکاپ اتروایا تھا تو کلو سرکٹ کیمرو نے آپ کی تصویریں بھی بنائی تھی یہ تصویریں تھوست ثبوت ہیں اسمت ان تمام واقعات کی تفصیلات بتانے میں مصروف ہو گیا جو ٹرسٹ کے زیر زمین اور زیر تعمیر علاقے میں پیش آئے تھے اور آ رہے تھے اسمت کی باتوں سے میں معلوم ہا کہ ٹرسٹ کے تیخانوں میں تہلکہ مچانے والے سیکڑوں کتوں میں سے کسی طرح دو تین درجن کتے ایک آلڈور سے گزر کر گراؤنڈ ٹر پر آنے میں کامیاب ہو گئے اس کی بریفنگ ختم ہوئی تو میں اصل موضوع پر آ گیا میں نے قریش اور غزالہ کے بارے میں پوچھا اس حوالے سے اسمت کا جواب حاصلہ افضا نہیں تھا اس نے بتائے کہ اس کے ساتھی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں ہماری گفتگو کے دوران میں ہی نینہ بلند آواز سے رونے لگی وہ بھر رہی آواز میں چیخ رہی تھی تم سب کو سب کو اپنی اپنی پڑھی ہے آخر کب تک مجھے دھوکہ دیتے رہو گے کب تک مجھ سے جھوٹ بولتے رہو گے مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ میری بہنیں کہاں ہیں وہ زندہ ہیں یا مر گئی ہیں اس کی آہو بکہ کرپناک تھی میں اندر سے ہل گیا شاید واقعی ہم سب کو اپنی اپنی پڑھی ہوئی تھی میں بھی قریش اور غزالہ کی تلاش پر ہی زور دے رہا تھا اس لیے کہ وہ میرے اپنے تھے مجھے ندامت محسوس ہوئی میں نے دل میں تحییہ کیا کہ میں خود بھی ہاتھ پر چلاوں گا اور عشرت رحمانی کا کھوچ لگانے کی پوری کوشش کروں گا رحمانی کے کھوچ کا مطلب یہی تھا کہ روپ اور پنکی کا کھوچ بھی لگ جاتا پچھلے 36 گھنٹے سے میں اور زری لندن میں گھوم پھر رہے تھے اور عشرت رحمانی کی تلاش میں تھے رحمانی کا اپارٹمنٹ بند پڑھا تھا اور اس کے آلے خانہ کبھی کوئی پتہ نہیں تھا شام کے آٹھ بجے تھے میں اور زری اوچھی چھت والی ٹیکسی میں کوئن ویس سے بیس وائر کی طرف جا رہے تھے میری معلومات کے مطابق عشرت رحمانی کے ایک عزیز بیس وائر کے علاقے میں رہتا تھا میں نے سوچا شاید اس سے ملاقات ہو جائے ہم ایک مسروس لڑک سے گزر رہے تھے ٹیکسی کی رفتار خاصی سست تھی اچانک ایک چہرے پر میری نگاہ پڑھی اور میں بری طرح چونک کیا میں اس لڑکے کو بھول نہیں سکتا تھا اٹھارہ انیس برس کئے لڑکا منورہ دیوی کے ان خوبصورت خدمتگاروں میں شامل تھا جو کیمپس کے اس شد قدے میں منورہ کیردگت بھوروں کی طرح منڈلاتے تھے لڑکے کی نیلگوں آنکھیں ابھی تک میرے ذہن پر نقش تھی ٹیکسی رکو ایک منٹ سر ڈرائیور نے ٹیکس کی سائٹ پر لگانے کی کوشش کی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا لڑکا کسی بھی وقت بھیڑ میں گم ہو سکتا تھا میں نے ذریع کا بازو پکڑا اور چلتری ٹیکسی سے اتر گیا جاتے جاتے میں نے دس پاؤنڈ کا نوٹ ڈرائیور کی طرف اچھال دیا تھا لڑکا دراز قد تھا لہٰذا رش کے باوجود ہم نے اسے جا لیا ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے کون ہے اس تحت سے ابھی ہے کان ہے یہ کون ہے یہ وہ بار بار پوچھ رہا تھا جو بھی ہے تمہارے سامنے آ جائے پبھی کہیں سائین آلی تو نہیں ہے نہیں اس کا ایک جن ہے پلستان کی ملکہ کی خدمتگار ہے ملکہ کا پتہ چل گیا نا تو ہو سکتا دونوں لڑکیوں کا بھی پتہ چل جائے خوہ ملکہ سے آپ کی کیا مراد ہے منورہ دیوی دراز قدر لڑکا ایک نیون سائین کے سامنے جا کر رکا نیون سائین پر بوم کلپ کے الفاظ لکھے تھے یہ دراصل ایک نائٹ کلپ تھا چھ سات باوردی بیرے کلپ کے دروازے پر ہی موجود تھے ابھی نو بجے تھے کلپ میں گہمہ گہمی شروع نہیں ہوئی تھی بہرہ لڑکا اندر داخل ہوا تو ہم بھی پچاس پچاس پاؤنڈ کے دو ٹکٹ لے کر اندر گھز گئے کلپ کے اندر خوابناک ساما ہال تھا میوزک زور و شور سے بج رہا تھا رنگ برنگ کی روشنیوں میں قریبا دو درجن لڑکیاں ایک دوسرے سے خرمستیاں کر رہی تھی یا یوں کہہ لے کہ امیرو کبیر گھاکوں کے انتظار میں ٹائم پاس کر رہی تھی دو ہماری طرف بھی لپک کر آئیں لیکن میں نے معذرت کر لی ہم کوک منگوا کر پیتے رہے اور صورتحال کا جائزہ لیتے رہے لڑکا ایک اندرونی کمرے میں گم ہو گیا تھا مجھے فکر لاحق تھی کہ کہیں دوسرا دروازہ نہ ہو جس سے وہ نکل جائے اور ہم یہی بیٹھے کوک پیتے رہ جائیں میں نے گھوم پھر کر مختصر کلپ کا جائزہ لیا اور مجھے اس بات قید منان ہو گیا کہ کلپ کا داخلی دروازہ بس ایک ہی ہے اگلے آدھے گھنٹے میں چاندار گھار بھی کلپ میں آ گئے کچھ شغل وسکی سے شغل کرنے لگے کچھ لڑکیوں سے ہم آغوش ہو گئے اسی دوران میں وہ لڑکا مجھے پھر نظر آیا وہ کلپ کے بار کاؤنٹر پر پہنچا ایک خوبصورت ٹرے میں اس نے قیمتی شراب کی بوتل رکھی سگریٹ کا پیکٹ سوڈا گلاس اور دیگر لواز بات ساجائے اور پھر اندرونی کمرے میں گم ہو گیا شراب کا برینڈ میرے لی توجہ کے قابل تھا میں نے ذری سے کہا مالکہ کا سراغ لکیا کیا مطلب مطلب یہی کہ بدر منیر کو یاد کر لو اور ایکشن کے لیے تیار ہو جاؤ دو منٹ بعد ہم اپنی جگہ سے اٹھے اور اندرونی کمرے میں داخل ہو گئے کلپ میں حلہ گلہ شروع ہو چکا تھا اور افرہ تفری کی وجہ سے کسی نے ہمیں دروازے سے اجھر ہوتے نہیں دیکھا تھا یہ ایک طرح سے ہمارے لیے اچھا ہوا اور کلپ والوں کے لیے بھی ہمارے سامنے خمدہ رہداری تھی رہداری میں پندرہ بیس قدم چلنے کے بعد ایک نہایت طویل گارڈ سے ہمارا سامنا ہوا وہ اقدم الرٹ نظر آیا اور سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا ہم نے اسے وہی سلوک کیا جو چھوٹے بچوں صرف کیا جاتا ہے تمہارے پیچھے کیا ہے میں نے کہا اس نے مڑ کر دیکھا پیچھے کچھ بھی نہیں تھا وہ مڑتے ہی بہوش ہو گیا اس کی لمبی گردن میری بازو کے گرفت کے لیے بے حد موضوع ثابت ہوئی ہم نے اسے رائیفل سمیت گھسیٹ کر ایک واش روم میں ڈال دیا رہداری میں ہم پھر آگے بڑھے یہ کلپ کا لکشری پورشن تھا ہر چیز فائیو اسٹار ہوتل سے بڑھ کر دکھائی دے رہی تھی اسٹیل کے ایک آٹومیٹک دروازے کے سامنے ایک اور گارڈ سے ہماری ملاقات ہوئی یہ ملاقات بھی سنگین ثابت ہو سکتی تھی لیکن گارڈ کی کوئی پرانی ریکی کام آئی اس نے ہمیں آڑی ترچی نظروں سے بھورا فقط اتنا پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے منورہ دیوی سے آپ نے وقت لیا واہ سر گارڈ کا فقرہ ختمونے سے پہلے یہ میں اور ذری دروازے میں داخل ہو چکے تھے گارڈ ہمیں روکتا ہی رہ گیا سامنے موٹے شیشے کی خوبصورت دیوار تھی دیوار کے دوسری طرف مجھے منورہ کی جھلک نظر آئی وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی اور فون سن رہی تھی سامنے شیشے کی میز پر وہی ٹری پڑی تھی جو خوبرو لڑکا ابھی کاؤنٹر سے لے کر آئے تھا اس سے پہلے کہ گارڈ ہم سے دستو گربہ ہونے کی کوشش کرتا منورہ نے ہمیں شیشے کی دوسری جانب سے دیکھ لیا تھا اس نے ہاتھ کے شارہ سے گارڈ کو روکا فون سننے کے بعد اس نے ہمیں اندر بلا لیا ہم اندر پہنچے ہیرہ تو استجاب سے وہ ہمیں دیکھ رہی تھی کون ہیں آپ لوگ میں بزرگ شہری ہوں اور آپ سے حالات حاضرہ پر تفسرہ کرنے کے لئے حاضر ہوں ملکہ صاحبہ کیا بکواس ہے یہ تمہیں کس نے اندر آنے دیا مجھے کسی نے نہیں روکا بزرگ شہری کو کون روک سکتا ہے بھلا وہ دھیان سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی ایک دم وہ ریڈ آلرٹ نظر آنے لگی تم تم اپنی اصلی شکل میں نہیں ہو تم نے گیٹ اپ کر رکھا ہے کون ہو تم میں نے اپنی اصلی آواز میں بولتے ہوئے کہا اگر مجھے اپنا دوست سمجھ سکو تو دوست ہوں بلکہ دوست سے بھی بڑھ کر ہوں وہ حیرت زدہ سی میری طرف دیکھتی رہی پھر اس نے مجھے پہچان لیا وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور میری طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولی تم تم یہاں کیسے پہنچے جیسے تم پہنچی کیمپس سے میں سیدھا یہی آیا ہوں ساتھ میرا دوست زری بھی ہیں کیمپس میں تم اس کی خوب خبر لیتی رہی ہو نا لیکن اسے تم سے کوئی گلہ نہیں تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا یہی کرتا پھر کیمپس میں شیخ زادی قوسیہ سے میری جان چھوڑا کر تم نے جو شب کام کیا تھا نا اس کے بدلے میں یہ خانزادہ تمہاری ساری زیادتی بھول چکا ہے کیوں زری گل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا آخری الفاظ میں نے اردو میں زری سے کہے زری نے کچھ نہ سمجھتے وے بھی اس اقرار میں گردن ہلا دی کچھ ہی دیر بعد ہم منہورہ کے ساتھ ایک شاندہ نشست گاہ میں بیٹھے تھے میں نے منہورہ کو اس کے بے ہوش گارڈ کے بارے میں بتا دیا تھا اور منہورہ نے اس کے لیے طبی انداد روانہ کر دی تھی اس کا رویہ دوستانہ تھا وہ ایک دبنگ عورت تھی لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں نوی نظر آئی کیمپس میں تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس نے مجھے تقریباً ورباد کر ڈالا تمہارے فرار کے بعد مجھ پر سنگین غفلت اور غیر ذمہ داری کے الزامات لگائے گئے پھر سامپ گھر سے سامپ نکلنے کا واقعہ ہو گیا اور کینگ میرے لیے شولہ جوالہ بن گیا مجھے کیمپس کے ذمہ دارے سے سبک دوش کر کے فیلڈ میں بھیج دیا گیا یہ سب کچھ بہت تکلیت دیتا شاہ جہان میں بہت نراشتی تم سے شاید چند دن پہلے میرا اور تمہارا سامنا ہوتا نا تو ہمارے درمین آتشی اسلحہ چمک رہا ہوتا لیکن اب اب بہت کچھ بدل گیا ہے کینگ اور کینگ کا سارا سرٹ اپ تحسنیس ہو گئے ہیں مجھے یہ جانکاری تو نہیں کہ اس میں تمہارا کتنا کردار ہے پر مجھے وشواہ سے پورا کہ تمہارا کردار اس میں موجود ضرور ہے تم باہمت آدمی ہو شاہ جہان میں تمہاری قدر کرتی ہوں میرا مند چاہ رہا ہے کہ تمہیں ویلڈن کہوں تمہارا دل چاہ رہا ہے تو کہہ لو لیکن ٹرسٹ میں جو کچھ بھی ہوا اس میں اصل کردار حالات نے ادا کیا وہ مجھ سے ٹرسٹ کے حالات سننے کے لیے بیتاب تھی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے اسے بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا لیکن وہ اندر کی باتیں جاننا چاہتی تھی میں نے اس کے سوالوں کے جواب تفصیل سے دیئے کئی دوسرے لوگوں کی طرح منہورہ بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی کہ کتوں کی پرسٹرار یورش کا تعلق بوکارلو کے مراقبے سے تھا لیکن جب میں نے کئی چشمدیت واقعات اس کو بتائے تو وہ کسی حد تک قائل نظر آنے لگی وہ خود بھی پیرا سائیکالوجی اور روحانی علوم میں دلچسپی رکھتی تھی اس نے مجھ سے لارسیوں کے بارے میں تفصیل سے پوچھا منہورہ کی باتوں سے صاف پتا چلتا تھا کہ کنگ براؤن کی غفلت اور کنگ براؤن کی شکست اور موت نے اسے دلی طور پر مطمئن کیا ہے کنگ سے منہورہ کے تعلقات ان دنوں اتنے اچھے نہیں رہے تھے دوسرے لفظوں میں وہ کنگ کے زیرہ تاب تھی ہماری گفتگو رات دو بجے تک جاری رہی اس دوران میں ہم نے کھانا بھی کھایا منہورہ حسب عادت میں نوشی کرتی رہی اور سگرٹ بھی پھونکتی رہی خدمتگار لڑکے اس کے اعتقرد منڈاتے رہے میں منہورہ سے روپ اور پنکی کے بارے میں پوچھنے کے لیے بیتاب تھا مجھے معلوم تھا کہ چند دن پہرے جب کنگ نے منہورہ کو کیمپس کے ذمہ داری سے سبک دوش کر کے فیلڈ میں بھیجا تھا تو اس کے ذمہ کیا کام لگایا تھا منہورہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ دونوں لڑکیوں کو ات کا پتا چلا ہے نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ منہورہ نے اس حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی کامیابی حاصل کی ہوگی منہورہ نے ایک جام خالی کیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی پچھلی مرتبہ جب ہم کیمپس سے ملے تھے تو تم پینے میں میرا ساتھ دے رہے تھے اب کیا ہوا ایک دم میری نگاہوں میں رقص کا کے مناظر گھوم گئے جھریوں بھرا نسوانی چہرے قی پشاب الکوہل میرے اندر ایک جھر جھری سے پھیل گئی نہیں بس یوں ہی آج میرا موڈ نہیں ہے میں نے اسے نہیں بتائے کہ میں اس جیسے ہمیشہ کے لیے مو موڑ چکا ہوں وہ خاموش ہو گئی میرے پاس تمہیں دکھانے کے لیے کچھ ہے ایک سرپرائز میرا دل دھڑک اٹھا نگاہوں میں روپ اور پنکی کے حسین معصوم چہرے گھوم گئے میرے دل نے گواہی دی کہ منہورہ دونوں گاتی گوڑیوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکی ہے لیکن جب تک وہ دونوں سامنے نہ آ جاتی کچھ یا پین سے نہیں کہا جا سکتا تھا منہورہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اس نے مجھے اور زری کو ساتھ لیا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا وہ ایک کالیڈور سے گزر اور دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی اس کے چہرے پر دبا دبا جوش تھا اس نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا میرے ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجی کہیں یہ کوئی چال نہ ہو پتلون کی جیب میں میرے ہاتھ کی گریفت منی سائز پسٹل پہ سخت ہو گئی کمرے میں صرف ایک ٹیبل لیمپ روشن تھا سامنے بیٹ کے ساتھ سوفے پر کوئی بیٹھا میگزین کی ورگ گردانی کر رہا تھا دروازے اس قدر بے آواز کھلا تھا کہ ورگ گردانی کرنے والے کو میرے آنے کی خبر نہیں ہوئی میرے سر پر آسمان ٹوٹ کر گر پڑا وہ غزالہ تھی وہ بڑی مہویت سے میگزین پر جھکی ہوئی تھی میں اس کے پہلوں کی طرف کھڑا تھا بالوں کی لٹے پیشانی پر جھول رہی تھی نیلے قالین پر سفید ننگے پاؤں دو خوبصورت پرندوں کی طرح نظر آتے تھے یہ سوچنے کی محلت نہیں تھی کہ وہ یہاں کیسے پہنچی پس یہ احساس کافی تھا کہ وہ موجود ہے دو تین سیکنڈ کے اندر اندر جیسے میں نے مصرط اور ترنگ سے بھری دو تین زندگیاں جی لیں پھر میرے سینے میں شرارت کا شکوفہ کھلا میں بہت ہولے سے غزالہ کے قریب پہنچا اس سے پہلے کوئی میری طرف دیکھتی میں نے زور سے ہیلو کہا وہ اس آفیس سے اچھل کر کھڑی ہو گئی میکزین گر گیا وہ حیرتہ میں اس خوف سے میری طرف دیکھنے لگی ٹیبل لیم کی روشنی میرے چہرے کی تفصیلات کو زیادہ اوجا کر نہیں کر رہی تھی کہ کون ہیں آپ آپ ہی کی طرح منورہ دیوی کا مہمان ہوں دراصل مجھے خوبصورت لڑکیوں سے معذرت کرنے کا بہت شوق ہے میں نے بدلی آواز میں کہا آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے میں نے بتایا تو ہے محترمہ مجھے خوبصورت لڑکیوں سے معافی مانگنے کا شوق ہے یہ آپ نے بھی معافی مانگی ہے بڑی بھولی ہیں آپ معافی مانگنے کے لیے گستاخی کرنا ضروری ہوتا ہے یہ میں نے گستاخی کی تھی معافی تو آپ مانگ رہا ہوں آپ کون ہیں انکل بڑے عجیب شخص ہیں آپ عجیب ہی نہیں عجیب و غریب بھی ہوں لڑکیوں سے معافی نہیں مانگتا اکثر ان کے پیر بھی پکڑتا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے ذرا بڑی گستاخی کرنا پڑتی ہے امید ہے کہ اس کے لیے آپ مجھے معاف فرمائیں گی ایک لمحے کے لیے اس کا موہ کھلا وہ غالبا ملازم کو آواز دینے لگی تھی لیکن پھر ایک دم ٹھٹک کر رک گئی اسے میرے گیٹ اپ پر شباہ ہو گیا تھا دھیان سے میرا چہرہ دیکھتے ہو اس نے ٹیبل لیم کی طرف ہاتھ بڑھایا ٹیبل لیم کو میرے چہرے تک بلند کر کے اس نے غور سے دیکھا پھر یکا یک اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے ٹیبل لیم کام پر رہا تھا میں نے لیم قزالہ کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پر رکھا وہ میرے بلکل پاس چلی آئی اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں پیوست ہو گئی تھی چند سیکنڈ تک یہی کیفیت رہی تب اچانک ان حسین آنکھوں میں دریاؤں منڈ آئے اس کے لدستے کامتے ہوتو نے کچھ کہا یقیناً میرا ہی نام لیا ہوگا وہ تڑپی اور مجھ سے لپٹ گئی میں نے اسے اپنے بازگوں میں بھر لیا اور یوں بھیش لیا کہ وہ میرے جسم کا حصہ بن گئی غزالہ مجھے اپنی آواز کنی دور سے آتی محسوس ہوئی جی مجھے اپنی آنکھوں میں